صحیح مسلم حدیث آئی نبیل اسلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھار تشریف لائے اور پھر آپ کہیں نکل گئے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مسلحے پر بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مسلحے پر بیٹھی ہوئی تھی کم از کم ڈیڑھ دو گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک اور اس کے بھی بعد حضورت تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسلحے پر تھی اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مسلحے پر ہی تھی میں تم صبح کی بیٹھی ہوئی مسلحے پر اور میں نے آنے کے بعد تین کلمات چار کلمات تین دفعہ کہیں ہیں اور مجھے اس سے زیادہ سواں مل گیا جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو یعنی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ چار کلمات عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی اس کو تین دفعہ میں نے پڑھا ہے اور تم سے زیادہ زواں مل گیا یہ ہم نے صبح و شام کے اذکار میں یہ بلو کارڈ کے اندر وظیفہ ڈالا ہوئے تو سر ثانی ہے ثانی ہے اب جس کو یہ پتا ہوگا خصوصا میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ہم اسی طریقے سے گزارہ کر لیتے ہیں باقی ہے کہ شراک بندہ گھار بھی پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار تین بار یہ پڑھ لو ٹھیک ہے مسجد یہ کہ مولوی نہیں بینٹ دیندہ خیر ہے سواب دنوں اس تو زیادہ دے دیں گا ٹھیک ہے نا اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور و لا نور کریں بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھیں